آج بھی دربتر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں بوجھل دل اور تھکے قدموں سے گھر آیا مجھے دیکھ کر والدہ کی آنکھوں میں امید کی کرن جا گی کہ شاید آج میرا کام بن گیا ہو پر میری چہرے کی اداسی دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ میں آج بھی خالی ہاتھ لوٹا ہوں انہوں نے مجھے پیشنے کو کہا اور خود میرے لئے چاہے لینے چلی گئیں میرا نام سلیم ہے میں تعلیمی اعتبار سے ایک انجینئر ہوں میرے بابا نے بڑی مشکل اسے مجھے پڑھا کر انجینئر بنایا تھا اس امید پر کہ جب میری نوکری لگ جائے گی تو ہمارے حالات بت لیں گے میری دو بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں شادی کی عمر کو بہت چکی تھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے رشتے نہیں آئے تھے پر ہر آنے والا ایک بھاری جیز کی آس لگا کر آتا جو کہ ہمارے بس میں نہیں تھا جب انجینئر کی ڈگری میرے ہاتھوں میں آئی تو میں نے کیسے کیسے خواب سجائے تھے مگر سب ایک ایک کر کے ٹوٹ کے میں جہاں بھی نوکری کے لیے چاہتا رشوت کا اشتہہ مو پھاڑے میری غربت کا مزاق اڑا تھا میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو مجھ سے قابلیت میں بہت کم تھے مگر رشوت کے بلبوتے پر عالی عہدوں پر فائز تھے کبھی کبھی تو سوچتا تھا کہ اس دگری کو آگ لگا دوں ایک دن نہ جانے کن سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ میرا ایک دوست آ گیا اسے میرے گھر کے حالات کا بہت خوبی علم تھا مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر میرے دوست نے بابا کے حق میں مصفت تلیم پیش کر کے مجھے وہاں جانے کے لیے راضی کر دیا اگلی دن میں اپنے دوست کے ساتھ اسی بابا کے ہاں پہنچا تو وہاں کا ماحول بڑا عجیب پایا ان کے آس پاس ہڈیاں لیموں نہ جانے کیا کیا رکھا تھا انہوں نے مجھے بگوڑ دیکھا اور بولے تجھے چلد نوکری ملے گی مگر بہت مشکل اسے گزرنا پڑے گا میں نے سوچا ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں جبکہ میں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی تھی پھر اس نے کچھ چیزیں دی اور استعمال کا طریقہ بتایا میرے دوست نے اس بابا کی چیز دی اور ہم وہاں سے نکل آئے میں اپنے دوست پر ناراض ہو گیا کیونکہ ہم جس بابا کے پاس گئے تھے وہ کالا جادو کرتا تھا میں نے سنا تھا کہ کالا جادو انسان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے اس بابا نے جو چیزیں دی تھی وہ بھی میں نے لے کر پانی میں بہا دی کہتے ہیں کہ جب وقت برا ہو تو اس کا ایک ایک پل قیامت ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا وقت اتنی سسترفتاری سے گزر رہا تھا کہ اس کے ایک ایک لمحے میں میں خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ایک دن ہمارے گھر میری اہن کا رشتہ آیا لڑکا بھی خوش شکل تھا اچھا کماتا تھا سب سے بڑی بات انہوں نے جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا پر ان کی ایک شرط تھی کہ اگر وہ میری بہن کا رشتہ کرتے ہیں تو بدلے میں مجھے ان کی معصور بیٹی سے شادی کرنا ہوگی میں اپنی بہنوں کے لیے خوشی سے کچھ بھی کر سکتا تھا میں ابھی ہاں بولنے ہی والا تھا کہ میری بہن نے رشتہ کرنے سے منع کر دیا مجھ ہی اس رشتے کے چل جانے کا بہت افسوس ہوا پر میری بہنوں نے کہا کہ وہ میری مجبوریوں کے سہارے اپنی خوشیوں کی عمارت نہیں بنائے گی ایک دن میں دوپہر کے وقت محلے کے ایک باغ میں بیٹھا تھا دوپہر ہونے کی وجہ سے بس ایک دو لوگ ہی وہاں تھے میں ایک پیر کے سائے میں لگے بینچ پر آنے والے وقت کے بارے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے ساتھ کسی کے موجود کی کا احساس ہونے لگا میں کچھ ڈر سا گیا اٹھا اور فٹا فٹ گھر چلا گیا جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا میں دو اپدہنوں سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا تھا میں جب بھی ان کے حسرت بھرے چہروں کی طرف دیکھتا ایک انجانہ سا درد میری سینے میں اٹھتا ایک دن صبح ہی صبح مجھے ایک انٹرویو کال آئی کمپنی کا نام سنا تو سوچا میں نے تو ایسی کسی کمپنی میں درخواست نہیں ڈالی تھی خیر میں اس بات سے خوش تھا کہ انٹرویو کی کال آئی تھی میں انہی کے بتائے ہوئے وقت اور دن پر ان کی کمپنی میں موجود تھا سٹیشن پہ اپنے آنے کی وجہ بتائی لڑکی نے مجھے ایک جزا بیٹھنے کو کہا پھر کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے باس کے پاس جانے کا کہا اس نے مجھے باس کا کمرہ بتایا کچھ ہی لمحوں بعد میں باس کے کمرے میں موجود تھا کمرہ کافی شاندار تھا انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میری ڈاکیومنٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی کمپنی میں جونئر انٹرینگر کی ملازمت پر رکھ لیا میری تنہا اور دوسرے مراد بھی اچھے تھے اتنے میں باس کے کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی مشرقی لباس سے اتن کیے سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل گلابی کال گوری رنگت لمبے بال جنہیں کافی صلیقے سے باندھا ہوا تھا میں شاعر نہیں ونہ اس لڑکی کے حسن پر اس حسن لکھ دیتا اسے دیکھتے ہی میں خیالوں میں کھو گیا تھا میری خیالوں کے تسلسل کو باس کی آواز نے توڑا انہوں نے میرا تعرف لڑکی سے کرواتے ہوئے کہا یہ اس کمپنی میں ایچ آر میننجر کے عہدے پر فائز ہیں وہ پھر مجھے اپنے باس کے کمرے سے لے کر باہر آکے اس نے مجھے میرا آفیس دکھایا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اس نے اپنا نام امرین بتا تھا یہ سب کچھ مجھے ایک خواب لگ رہا تھا میں گھر آیا سب کو یہ خوشکبری سنائی سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بہنوں کو دیکھ کر ہوتی تھی اس رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا مجھے ایک سایا نظر آ رہا تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا تم اپنی سب خواہشات کو آسانی سے پورا کر سکتے ہو پر دھوکہ نہ دینا صبح جب میں اٹھا اسی خواب کے بارے میں سوچنے لگا باقی سب تو ٹھیک تھا پر دھوکہ نہ دینا کا کیا مطلب ہو سکتا تھا میں نے خواب کو خواب سمجھا اور کام پر چلا کیا میں دفتر میں اپنا کام دل جمعی سے کر رہا تھا کام کے سلسلے میں مجھے کبھی کبھی سائٹ بھی وزٹ کرنا ہوتی میں نے محسوس کیا کہ امبرین اب میری جانے مائل ہو رہی تھی کام کے علاوہ وہ ویسے بھی میرے کمرے میں آ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتی پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلائیا کہا تمہارے کام سے خوش ہو کر کمپنی نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا ہے میں نے کہا پھر مجھے تو کام کرتے ہوئے صرف مہینہ ہوا ہے اس نے کہا یہ سب بوس کے آرڈرز ہیں اس دن میں مٹھائے کا ڈپا لے کر گھر پہنچا اور سب کو خوش خبری سنائی اور رب کے حضور شکر کا سجدہ بجا لائیا پھر ایک دن امبرین میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہا فلان سائٹ پر ہمیں ساک جانا ہے اور اس کے بارے میں معلومات لینی ہیں میں نے سوچا ایچار کو سائٹ اور اس کی ڈیٹیل سے کیا مطلب خیر میں اسے لے کر سائٹ پر گیا وہاں اس نے سائٹ مینجر سے کچھ پوچھا ہم واپس آنے لکے میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ کام تو وہ کسی ڈرائیور کے ساتھ بھی جا کر کر سکتی تھی ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بولی کھانے کا ٹائم ہے کیوں نہ کسی ریسٹرنٹ میں چلیں میں نے دل میں سوچا یہ مجھے آج نوکرے سے نکلوا کر رہے گی خیر ہم دونوں ایک بہت اچھے ریسٹرنٹ میں گئے وہاں کھانا کھایا کھانے کے دوران اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی میں اس کی خوبصورتی کا تو قائل تھا ہی اس لیے منع نہ کر سکا پھر ہم کھانا کھا کر آفیس چلے کے وہ دن میرے اور میرے گھر والوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا میری دونوں بھینوں کے رشتے ایک ہی گھر سے آئے تھے اور وہ دونوں بھائی تھے ان صاحب نے کہا تھا کہ دوسرے ملک رہتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے شادی وطن میں ہی کرنا چاہتے ہیں دیکھنے میں وہ بہت شریف لگ رہے تھے انہوں نے نہ ہی جہیز کی مانگ کی نہ ہی شادی میں دوم دھڑکے کیے کہا کہ بس سادہ سی رسم میں آپ اپنی بیٹیوں کو ودا کرتے ہیں پھر ایک واقعی سادہ سی رسم ہوئی جس میں کنے چنے لوگ تھے میں نے بوس اور امبرین کو بھی دعوت دی تھی بوس نہ آ سکے تو اس پر امبرین آ گئی وہ میرے گھر والوں سے کافی گھل مل گئی پھر نئے آنے والی زندگی کے بارے میں خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے میں نے اپنی بہنوں کو ودا کیا بہنوں کی شادی کے بعد جیسے گھر کٹنے کو دور رہا تھا اب میری امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی پر میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا اس رات پھر مجھے ویسا ہی خواب آیا آخر میں وہی بات دہرائی گئی اب مجھے کوئی دھوکہ مت دینا میں نے پھر اسے اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا ایک رات میں تلاوت کر رہا تھا مجھے اپنے آس پاس ایک اچھی سی خوشبو کا احساس ہوا پھر مجھے لگا کسی نے مجھے پکا رہا ہو میں نے چھٹ قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا پھر قرآن پاک کو تاک پر رکھ کر سو گیا اگلے دن دفتر میں ایک اور خوشکبری میری منتظر تھی مجھے کمپنی کی طرف سے بیرون ملک ایک سیمینار میں جانا تھا ساتھ ہی ایک نئی گاڑی بھی دی گئی میری تو خوشکار ٹھکانہ نہیں تھا میرے ساتھ سیمینار میں ایک اور انجینئر اور امرین بھی تھی خیر ہم مقررہ دن بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے سیمینار کافی کامیاب رہا وہیں امرین نے مجھے اپنے دل کا حال کہہ ڈالا وہ مجھے اپنا شریک حیات بنانا چاہتی تھی میں نے اسے اس اہم فیصلے کا جواب دینے کے لیے وقت مانگا اور ایک ہفتے بعد وطن واپس آ گیا میں نے امرین کے اظہار محبت کے جواب میں اسے مایوس نہیں گیا وہ بہت خوش ہوئی ایک دن میں نے اسے پھر پوچھا کہ اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں تو کہا کہ وہ اکیلی ہے اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں پھر اکثر ہماری شامی ریسٹورینٹ میں یا کسی کیفے میں گزرتیں چھٹے کے روز بھی ہم کہیں لانگ ڈرائیف پر نکل جاتے میں نے خواب میں بھی سوچ رہا نہیں تھا کہ خدا میری زندگی کے سادہ کاغزوں پر خوش قسمتی کو اتنی جلدی لکھ دے گا پھر ایک دن میں اور امرین ایک پارک میں بیٹھے تھے میں نے امرین سے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دو سے ایک ہو جائیں اس نے کہا وہ بھی اسے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہے کہنے لگی سلیم میں جانتی ہوں آج کے دور میں میں اور بچے سے لڑکی کے مو سے ایسی بات سن کر تمہیں تاج جب ہوگا پر شادی سے پہلے تمہیں کچھ بتانا ضروری ہے میرے من میں کچھ عجیب سے خیال آتا ہے وہ پھر بولی کیا میں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ اکتم سے میری زندگی بدل گئی ہے نوکری بہنوں کے شادی اچھا مکام میں نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر میں نے پوچھا ان سب باتوں کا ہماری شادی سے کیا تعلق ہے اس نے مجھے جو کہا وہ مجھے پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا وہ ایک جادوگر کے دابع تھی اور اس کی موقعلاق میں سے ایک تھی اس نے مجھ سے کہا شادی کے بعد مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا جو جو اس کا باس کہے گا وہیں مجھے کرنا ہوگا یہاں اس کا باس سے مراد آفس والا باس نہیں تھا بلکہ وہ جادوگر تھا جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا میرے تو ماتھے پر پسینے نمتار ہو چکے تھے کیونکہ امرین ایک سنجیتہ لڑکی تھی وہ اس قسم کا مزاق نہیں کر سکتی تھی میں نے اسے ایک دن کا وقت مانگا اس رات میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا خیر میں نے فیصلہ کر لیا اور سو گیا رات کو مجھے پھر وہی خواب آیا اس بار آواز میں کہا تم نے جو چاہا میں نے دیا اب بدلے میں مجھے دھوکہ نہ دینا ورنب بہت پشتاؤ گے میں اسے وقت اٹھ گیا فجر کی آزان ہو رہی تھی میں نے نماز ادا کی اور اس کو دعون سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اگلے روز میں امرین کے پاس گیا اور اس سے کہا میں شادی کے لیے تیار ہوں مجھے اپنی بہنوں کا خیال تھا اگر میں امرین کو انکار کر دیتا تو میرے ماں باپ اچانک ان آسائشوں سے محروم ہو جاتے پھر میں کیا کرتا اس لیے مجبوراً مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی اس نے اگلے دن مجھے ایک جگہ بلیا اور مجھے ایک عجیب و غریب مکان میں لے آئی یہاں اس نے مجھے صرف پڑھنے لکھنے کی اجازت دے رکھی ہے ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے مل سکتا ہوں میری زندگی کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں میں جہاں چاہوں آ جا سکتا ہوں گھوم پھر سکتا ہوں اس کے بدلے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتانے کی مجھے امرین سے اجازت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور آگاہ کرتا اور اپنی زندگی کے ان دلچسپ واقعات اور حالات کے بارے میں بتاتا جو شاید میں سینے میں لیے ہی تفن ہو جاؤں آپ میرے بارے میں دعا کریں کہ میری مشکلات آسان ہو جائیں اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ سب کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کی قابل ہو جاؤں گا دعا کریں کہ اللہ مجھے ان مشکلات سے نجات دلائے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی